میں اپنی عادت کے مطابق کلام علی حضرت کا ایک مطلع اور کچھ شیر پڑھتا ہوں سمان سمان محمد کے ساتھ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے دیکھتا بھی ہوں اس کی آواز کو سنتا بھی ہوں ہے نا یہ ہم غلاموں کا قیدہ ہے اس لئے میں بلا تاخیر شروع ہوتا ہوں اگر آپ کا دل اجازت ہے کہ حضور پر درود پڑھنا چاہیے اور درود پڑھنے سے چہرے پر نور ہوتا ہے تو آپ میرے ساتھ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد یہ درود ہے اور درود پڑھنا چاہیے ذرا محبت کے ساتھ پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیر سب سے بڑا کندوس وہ ہیں جو مجھ پر درود پڑھنے سے قطرات آگئے لیکن حضور کے غلاموں کی بات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد 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 اللہ علیہ وسلم سیدنا و محمد اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد اللہ علیہ وسلم سیدنا و محمد اللہ علیہ وسلم سیدنا و محمد صدقہ لعلی نورن کا صدق اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے بادا سور کا صدق اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے نارے تبیر نارے رسالات جشنے گوست پر آکن فرن نارے تبیر عظمت رضا بھاگل پوری شاعر اسلام عظمت رضا بھاگل پوری نارے تبیر صدق اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے نارے تبیر ہم سوچ رہے تھا آپ نیپالے دیجئے سبحان اللہ اللہ سلامت اللہ بہت اچھا بجرہ یہ ڈیڑھ سور پر ملک وہ بہت سبحان اللہ صبحان 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 اللہ ایمان داری ساتھ آئے ہیں اچھا لگ رہا پڑھنے ہیں اچھا لگ رہا ہے جب کوئی کام میں غلط لگتا ہے تو اس کام کو شوق سے کیا جاتا ہے ذرا محبت کے ساتھ اللہ 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 صلی اللہ مولانا محمد محمد سنیے محبت کے ساتھ سنیے 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 محبت کے ساتھ سنیے محبت کے ساتھ سنیے محبت کے ساتھ اللہ 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 کسی سے ادر پہ سان پرسا نور کا تھی دی نسلیں پاک میں ہے پہچا پہچا نور کا تھی دی نسلیں پاک میں ہے پہچا پہچا نور کا تھی دی نسلیں پاک میں ہے پہچا پہچا نور کا تُو ہے ایم رود تیرا سب کھرانا تُو ہے ایم رود تیرا اللہ اکبر یا رسول اللہ تاج الشریعہ یا رسول یا رسول یا رسول عالی حضرت عالی حضرت ماشاءاللہ یا رسول بیس روپیہ دیجئے انکو بیس روپیہ دیجئے انکو میری طرف سری یہ نظران آرکھیا آپ رکھئے دل بڑا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے جتنے لوگ نعرہ لگائیں گے سب کا یہاں آئیے اٹھا کھیلے جائے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں جتنی دیر آپ بیٹھیں مسکراتے ہوئے رہیں دنیا میں کوئی اپنا نہیں آرہا ہے جو مو کے سامنے کہتے ہیں میں تمہارے یہ جان دے سکتا ہوں جب ضرورت پڑھتی ہے تو موبیل بھی آف رہتا ہے ہے کی نہیں آپ آزمار کے دیکھ لیئے گا اس لیے میں نے ایک مطلع کہا ہے بات یہ حقیقت نہیں ہے کوئی خسانہ ہے خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے مطلبی یہ دنیا ہے مطلبی زمانہ ہے خالی ہاتھ آئے تھے اس کو میں پڑھوں پڑھیں گا بھی نہیں پہلے آپ میں جہان دے جا رہا ہوں سنیہا تھا ٹھیک ہے ذرا محبت سے کہتے ہیں سبان اللہ اور ایک بار کہتے ہیں سبان اللہ اور ایک مطلبا میرے ساتھ پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد نے فضل رب سے اس حکمرانی ہے چلاتے مہد میں محمد نے فضل رب سے اس حکمرانی ہے کچھ آج ایسے نمک حرام ہے دنیا میں جو مصطفیٰ کے اکشان میں کچھ سے کچھ کہتے ہیں ہے کی نہیں وہ نمک حرام نہیں تو پھر کیا ہے مصطفیٰ کے ساتھ میں یہ عزتیں ملی ہیں یہ ہرے خریمتیں ملی ہیں پھر اگر مصطفیٰ کا نہ ہوا تو کس کا رہے گا ہوئے گا سنیں محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن جب میرے مصطفیٰ نے دنیا میں قدم رکھا رکھا پھر کیا ہو رہا تھا سمات کریں محبت کے ساتھ کہ فضل رب سے اس حکمرانی ہے چلاتے مہد میں کیس طرح دیکھو کمر کو اے گھماتے مہد میں کیس طرح دیکھو کمر کو اے گھماتے مہد میں پہنچ سا شاہر امم میں پہنچ سا شاہر امم میں سے دکھاتے مہد میں شاد چھک جاتا تا چیتھاروں گے پہنچ سا شاہر امم پر کھلو کیا ہی جاتا تائشہ رو پر کھلو اللہ حرم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد احمد اللہ حرم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد محمد احمد یا رسول اللہ مکتہ پشکتا ہوں سمانس کریں ذرا کوئی ایک آدمی قید سبان اللہ سبان اللہ سنیں محمد تکبیل نارے رسالت کلام آلہ حضرت علماء اہل سنت جناب عظمت رضا بھاگ القوری حضرت علامہ ابراہیم رضا صاحب چطر ویدی زندہ بھاگ ماشاءاللہ آلہ حضرت کا قصیتہ جو وقت مشہور ہے وہ کہی تزمین مزدر اس لئے مسدور ہے نور پھینہ نور پھینہ نظر یہ احبت نور پھینہ نور پھینہ نور پھینہ نور پھینہ نور پھینہ نور پھینہ سیدنا مولانا محمد اللہ سیدنا مولانا محمد سبتان اللہ خیال احبان حدود فریضا موسیقا ہمیں صاریت